سرامک والز پر ٹیپ ٹیپ کیلئے آپ والز سیلک کریں گے تو اس کیلئے سرامک والز لکھا ہے مطلب سرامک بیس چائز ہے یہ ڈیزائن پر لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کون سائم ریٹیل آتا ہے اے ڈیزائن پر سرامک والز ٹو سرامک ڈسک سپرنگ لوڈڈ یہاں بھی سپرنگ ہے ہے وہ ہول وچ ایلائن ونڈی ٹیپ اس ٹرن آن یہ اس کا فنکشن ہے کہ یہ ٹرن آن ہوتا ہے اور آن آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سپرنگ ہوتا ہے اور یہ والز لگے ہوتا ہے اس کے مطلب سے یہ آن آپ ہوتا ہے فنکشن کیا ہے سرامک وال ہے ابجکٹیو میکسیمائز لائف میکسیمائز لائف مطلب یہ دیوریبل ہوگا دیوریبل مطلب کہ یہ جلد ہی خراب نہیں ہوتا مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے کنسٹرینٹس اور ایک دفعہ جب خراب ہو یا ختم ہوتا ہے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوریبل ہے بہت ٹائم لیتا ہے لیکن ایک دفعہ خراب ہوتا ہے تو اس کی مینٹیننس پر مشکل ہوتا ہے کنسٹرینٹ مست وائبریٹ مست وائبریٹ ترمل شاک ہائی ہارڈنس تو ریزیسٹ ویئر انٹیئر بہت جلدی پروڈیوز نہیں ہوتا نو کوروجن انٹیئر پوارٹل آخر میں چائز اف میٹیریل وہ آپ کو پتا ہے کنسٹرینٹ ایکسپنشن کی درمیان گراب براک کیا ہے ٹھیک ہے مٹینر اینڈیکس میں سپنڈ ہے اور ایکسپنشن ہے تو اسکے میں درمیان پلارٹ کیا ہے ٹھیک ہے مٹینر اینڈیکس ہمارے صاحب یہاں بھی گیون نہیں مکر ہم مٹینر اینڈیکس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی مطابق ٹھیک ہے اس کیلئی مٹینر اینڈیکس معلوم نہیں ہے کہ میری کی بنا بھی نہ ہو لیکن اس کی مطابق اس کے لیے آپ کو فائنل سیلیکشن کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے ایسا میٹیرل سیلیکٹ کرنا ہے جس کی سٹرنگ زیادہ ہو اور ترمل شاک ریزیسٹن بھی زیادہ ہو تو یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے اب ادھر دیکھ اس ریجن کو لو ترمل شاک ریزیسٹن اس کی ترمل شاک ریزیسٹن بہت کم ہے تو ہم نے ایسی ریجن سے سیلیکشن کرنا ہے ادھر لکھا ہے ہائی ترمل شاک ریزیسٹن جس کی ترمل شاک ریزیسٹن زیادہ ہو اور سٹرنگ بھی زیادہ ہو تو ایسی میٹیرل ہم نے سیلیکشن کرنا ہے سیلیکشن اپ ای میٹیرل پر اسرامیک وال اپ ایٹیپ اسرامیک ویڈ گوڈ ترمل شاک ریزیسٹن ایز او ڈیزائرے بل یہ آپ کو پتا ہے کہ سرامیک میٹیرل کا اپریٹنگ تپریچر بھی زیادہ ہے اور اس کا ترمل شاک ریزیسٹن بھی زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ جن میٹیرل پائنل ہے وہ ایلومینیم اکسائیڈ ہے زرکونیم ہے سیلیکان کاربائیڈ ہے سیلیکان نائیڈرائیڈ ہے سیلین ہے اور میولائٹس ہے تو ایلومینیم اکسائیڈ چیپ بٹ پور ترمل شاک ریزیسٹن یہ چیپ ہے کاسٹ کم ہے لیکن اس کا ترمل شاک ریزیسٹن زیادہ ہے اور باقی جو سارے ہیں آل آر ہارڈ کروژن ریزیسٹن وارٹر ان مست ایکویس سلوشن مطلب اس کا آسانی سے اس میں کروژن ویر انٹیر نہیں ہوتا انہیو بیٹر ترمل شاک ریزیسٹن ڈین ایلومینیس ٹھیک ہے ایلومینیس سے ایلومینیم اکسائیڈ سے اس کا ترمل شاک ریزیسٹن ہے تو یہ سارے بیسٹ چائز ہے ایلومینیم اکسائیڈ اس کا پرائز کم ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ترمل شاک ریزیسٹن بہت کم ہے اس لئے ہم اس کو سیڈیکٹ نہیں کر سکتے نائلون بیرنگ پار شپس ریڈر ٹھیک ہے شپس ریڈر یہ ریڈر یہ شپس میں بھی یوز ہوتے ہیں اگر یہ ائر پلین میں بھی یوز ہوتا ہے یہ پین کے ساتھ جو جو پین اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ مفضلی قسم کے فورسز ترسٹ کے دوران ترسٹ کے دوران فورسز آور مومنٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایمیج اگر آپ لو دیکھ لیں کہ یہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے پین کے ساتھ ٹھیک ہے پین کا سپیشل نام ہے ہم میرے زہن چکے نکل گیا لیکن اس کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے یہ ترسٹ کے دوران اگر ائر میں ائر پلین ہو تو ائر ترسٹ ہوتا ہے اگر وارٹر میں ہو تو وارٹر ترسٹ ٹھیک ہے تو اس کے دوران یہ فورسز آور مومنٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی آپجکٹیو اور اس کی پریویریبل کا ہنی پتہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا پانچن ہے سلایڈنگ بیرنگ ٹھیک ہے کنسٹرینڈ ڈیواریر رسیشنڈ ویر ریزشنڈ ویرٹ ویٹر لپریکشن کوئی کیونکہ وارٹ میں ہے تو یہ وارٹ اسی نئی ہواگا مطلب ٹھیک ہے ریزشن کو روجن ان سی وارٹر ہائی دیمپنگ ڈیزائر بل ٹھیک ہے تو یہ کنڈیشن اس کی کنسٹرینڈ پورنڈ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابجکٹیوز میکسیمائز لائف مطلب ڈیوریبل ہوگا جب پروڈیوز نہیں ہوتا ویر انٹیر پروڈیوز نہیں ہوتا ڈیمپنگ پراپرٹی بیسٹ ہو تو اس کا ڈیوریبل ہوگا میننگ مینمائز ویر ریٹ پری ویریبل چائز آپ میٹیریل بیرنگ ڈائیمیٹر اینڈ لینڈ اس میں جو بیرنگ لگا ہوتا ہے اس کا ڈائیمیٹر اور لینڈ ہم سیلیکٹ کریں گے تو ویر ریٹ کانسٹن اور ہارڈنیس کے درمیان ایسا میٹیریل چلیکٹ کریں گے جس کا ویر ریٹ کانسٹن بھی زیادہ ہو اور اس کا ہارڈنیس بھی زیادہ ہوگا ہارڈنیس میں آپ بتایا تھا کہ ہارڈنیس ایسی پراپرٹی ہے مطلب ایک ساپنیس ہے ایک میٹیریل کو اگر ہم آسانی سی سکریش کر سکتے ہمیں کہتے ہیں ساپٹ ہے اگر ایک میٹیریل کو ہم آسانی سی سکریش نہیں کر سکتے ہم کہتا ہے یہ hard material ہے تو ایسا material اب دیکھ دو material end is ہے ایک ایم ون ہے ایک ایم ٹو ہے تو ایم ون ک اے ہے ک اے کیا ہے ویر ریٹ کانسٹن تو ک اے بھی زیادہ ہونا چاہیے اور ایم ٹو ک اے مٹیپلائی بائی ایچ ہے تو ک اے اور ایچ بھی انکریز ہونا چاہیے دونوں زیادہ ہونے چاہیے تو ہم نے ایسا material سیلیک کرنا ہے جس کی جس کی ایم ون ک اے بھی زیادہ ہو اور ایم دونوں میں ک اے ایچ بھی زیادہ ہو تو یہاں پہ دونوں کے انٹرسک ہیں تو ایس ریجن سے ہم سیلیکشن کریں گے ٹکے تو material پر ردر بیارنگ ویرہ is very complex تو چارٹ دیو کوانٹیٹیو گائیدنس انڈی ایٹ سجیسٹیڈ پالیمر لائک نائلون آر فیلد آر رینفورس پالیمر مائیٹ بی آلٹرنیٹیو تو برانز پروائید دی بیارنگ ایرہ اس میں سیلیکشن بہت کمپلیکس ہے کیونکہ ویرہ بہت بڑا پرابلم ہے عموان ہم نے فالیمر سیلیکشن کرنا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویرہیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ٹکے تو اس میں سیلیکشن بہت مشکل ہے جو material ہمارے ساتھ اس ریجن میں آگئی اس material کے پراپرٹی ہم کمپیر کریں گے اور فائنلی سیلیکشن ہم اس کے مدد سے کریں گے ٹکے تو ہمارے ساتھ اس میں material ہے پالی ٹیٹرہ پلورو ایٹائلین پالی ایٹائلین پالی پروپائلین نائلون ٹکے یہ لو پریکشن این گوڈ ویر ریجسٹنس این لو بیارنگ پریشر ہے اس کے پراپرٹی ہے گلاس رین فورس پالی ٹیٹرہ پلورو ایٹائلین پالی ایٹائلین پالی پروپائلین ایکسیلنٹ ویر انکولوجن ریجسٹنس این سی وارٹر مطلب برونز کے جگہ ہم یہ یوز کر سکتے ہیں اگر بیارنگ پریشر زیادہ نہ ہو اگر بیارنگ پریشر زیادہ ہو تو پھر ہم پالیمر کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے سلکان کاربائیڈ ایلومینہ ایلومینی آکسائیڈ ٹھنگسٹن کاربائیڈ گوڈ ویر انکولوجن ریزسٹنس بٹ پور ایمپیکٹ پراپرٹی این ویری لو دیمپنگ ٹھیک ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں دیمپنگ بہت کم ہے تو ہم نے ایسا material جس کے دیمپنگ زیادہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے